دوستو یہ ویڈیو اگر آپ رائٹر ہیں اور غور سے توجہ سے کونسنٹریشن سے چائے پانی پی کے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کے دیکھ لیں اور اگر سمجھ نہ لگے تو ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھ لیں اور اگر پھر سمجھ نہ لگے تو پھر ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھ لیں آپ کی زندگی بدل دے گی اتنا بڑا کلیم میں نے اس سے پچھلی کسی ویڈیو میں کیا ہے نہیں میں نے بڑی محنت سے تمام وہ ویب سائٹ جو رائٹرز کو پے آف کرتی ہیں جہاں پہ رائٹرز سائن اپ کر کے اپنا پورٹ فولیو سمیٹ کر کے کانٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں ٹو رائٹ فور میگزینز بروشرز بلاغز میوز بس چار تک ہی روک رہا ہوں میں نے اس پرٹیکلر ٹاپک پہ اتنا ٹائم کیوں لگایا اپنا پرسنل ٹائم کیوں لگایا اس لیے کہ این ممکن ہے ویب ڈیولپنٹ گرافک ڈیزائننگ ای کامورس گرافک ڈیزائننگ موبیل ڈیولپنٹ ویڈیو انیمیشن جتنی بھی سکلز ہیں یاد ہے میں نے آپ کو ڈریکٹری دکھائی تھی پچھلی ایک ویڈیو میں اور آپ کو بڑے طریقے سے سمجھایا تھا کہ یہ وہ کیورڈز ہیں جو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہو اپنی ڈسکرپشن میں اگر آپ کی وہ سکل میں ایکسپرٹیز ہے تو جناب این ممکن ہے کہ آپ میں یہ ایکسپرٹیز نہ ہو اور دیکھا یہ گیا ہے کہ فری لینسنگ سب سے زیادہ سکل جو پاپولیٹ ہوتی ہے وہ کریئیٹیو انڈ بیزنس رائٹنگ ہے جس کا ہم ایک کورس بھی کرا رہے ہیں پورا چوبیس گھنٹے کا کورس کریئیٹیو انڈ بیزنس رائٹنگ جو آپ کو یہ سکھائے گا ہاو تو بیکن اپروفیشنٹ ایفیشنٹ ایکسپرٹ کانٹینٹ رائٹر جس کو کریئیٹیو رائٹر کا نام دی ہے کیونکہ ظاہر ہے ویب ڈیولپنڈ آپ نہیں سیکھ سکتا ہے کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ کا بیک گراؤنڈ ایڈکیشن کچھ اور ہے گرافک ڈیزائنگ آپ نہیں کر سکتے ایک بیک گراؤنڈ ایڈکیشن کچھ اور ہے مہموماً گرافک ڈیزائنگ کی بات کرتا ہوں اپنی ویڈیو پر پر اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگیں کریئیٹیو رائٹنگ کی بین گرو کے بلاغ پہ بین گرو کا بلاغ اب تک پتہ لگیا ہوگا یہ ہے بین گرو یہ ہے بین گرو کا بلاغ اس بلاغ میں فری لینس کی کیڈگری کے اندر جو کہ ویری سیکنڈ آن در ٹاپ فری لینسنگ آپ کو فری لینسنگ سے ریلیٹڈ سب کچھ مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو سے خدا نہ خواستہ بیسے تو میں نے اپنی محنت اور اتنی ایفرٹ لگائی ہے آپ لوگ کو ایک ایک چیز ہینڈ پک کر کے سمجھانے میں اور پھر بھی اگر نہ سمجھ لگی تو یہ آپ کے پاس ریسورس موجود ہے یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہو اگر میں سکرول ڈاؤن کروں یہ لینک آپ کے پاس بائی دوئے پہنچ چکا ہے اگر میں سکرول ڈاؤن کروں تو آپ دیکھیں گے کہ بے تہاشا لسٹ ہیں اور یہ میں کسی ایک کو رینڈم لی کلک بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ جناب یہ سائٹس جو ہیں ایتھنٹک ہیں کسی ایک پہ بھی ریکوئرمنٹ ہے کہ دے آلوکنگ فور کرییٹیو کانٹنٹ رائٹر واپس جاتا ہوں اپنے بلوگ پہ اور اس طرح سکرول ڈاؤن کریں تو آپ کو ساری وہ ویب سائٹس نظر آ جائیں گی اور اس کا سیکنڈ ڈیشن اگین اور ویب سائٹس ہو آلوکنگ فور کرییٹیو رائٹرز تو رائٹ آرٹیکلز تو رائٹ فور بلوگ اور آپ چاہے جتنا مرضی لیول پہ کھڑے ہوں چھوٹے لیول والا بلوگ لکھتا ہے ہائیس لیول والا نیوز کے لیے بھی لکھتا ہے اخبارات کے لیے بھی لکھتا ہے اگر آپ دیکھیں رائٹرز ویکلی یہ دنیا کا بہت مشہور بلوگ ہے جناب یہ دس سے لے کے پچاس ڈالر پر آر دیتا ہے کیا فریلانس مارکٹ پلیس میں اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو اتنی ورث کا کام آپ لے سکتے ہو جواب ہے سٹارٹنگ میں نہیں بٹ ان ویب سائٹس پہ اور ایس اتی بے تہاشا ویب سائٹس میں نے کمپائل کی ہیں جو ایون دو سو ڈالر پر آر بھی دیتی ہیں اگر میں سکرول ڈاؤن کروں تو یہ لسٹ پر آر رینڈم لی چینج ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں دس سے لے کے سو ڈالر تک لسٹ ورث آپ کو پے کرتی ہے اگر میں آپ کو تیسری ٹیپ پر لے کے جاؤں تھرڈ ایڈیشن کے نیکس فائیف یعنی اس کے اندر اور ویب سائٹس ہیں اور جساں جس طرح میں ہائر ایڈیشن پر جاروں تو پرائیس بھی ہائر ہو رہی ہے یہ یو ایکس بوت ہے پہلی ویب سائٹ جو کہ میں نے الیونت سیٹ کی ہوئی ہے جناب یہ آپ کو ایک پوسٹ کا سو ڈالر دیتی ہے اگر سو ڈالر ایک آرٹیکل کا پانچ سو کریکٹر کا آپ لکھتے ہو یا ہزار کریکٹر کا لکھتے ہو یا پندرہ سا کریکٹر کا لکھتے ہو یا دو ہزار کریکٹر کا لکھتے ہو یہ دیکھئے بارہ سو سے ٹھارہ سو ورڈز یعنی یہ آرٹیکل ہائی اینڈ ہائی نیش آرٹیکل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اب آپ نیچے آتے جائیں آپ کو میں اور ایکسائٹ کروں گا یہ دیکھئے جی اگر آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے تو جناب یہ آپ کو دیتا ہے اسی طریقے سے اگر میں اگلی ٹیپ پہ جاؤں جو ہے ایک ایک سوٹھ ایڈیشن آف ارن منی بار رائٹنگ آرٹیکل تو یہاں پہ آپ کو مزید ایسے لنکس نظر آئیں گے جو آپ کو احران کریں گے وائٹر ٹریول بلوگ دیتا ہے جناب سو سے ڈیٹھ سو ڈالر پر پوسٹ ہزار سے لے کے دو ہزار ورڈ کی رینج ہزار سے لے کے دو ہزار ورڈ رینج اس سے زیادہ آپ کے لئے ایکسائٹمنٹ کیا ہے ایسا رائٹر بھی آپ ڈیفرنٹ سکل سیٹ سے بلانگ کر سکتے ہو نا آپ کو ایڈوکیشن اچھی لگتی ہے آپ ایڈوکیشن کے بارے میں لکھ سکتے ہیں ٹریول کے بارے میں لکھ سکتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اب ایک یہ لسٹ پارٹ یہ دیتی ہے جناب دو سو ڈالر کیا بات ہے جناب اور یہ رائٹرز ڈون رہے ہیں جو کہ لوگوں کے لئے ویب سائٹ کا کانٹینڈ لکھ لیں اب میں آپ کو آخری ٹیپ پہ لے کے جاؤں گا اور اس پہ تھوڑا ٹائم لگاؤں گا بیکاوز یہ سب سے ہائی اینڈ نیش سائٹس ہیں سیلیکٹیف پچاس جو آپ کو سب سے زیادہ دے سکتی ہیں اور وہ میگزینز کی بات ہو رہی ہے مثال کے طور پہ سمیشنگ میگزین جو ہے وہ پچاس سے لے کے دو سو ڈالر پر پوسٹ دیتی ہے اگر میں اور سکرول ڈان کروں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈویو پی ٹٹس جو ہے وہ پانچ سو ڈالر پر پوسٹ دیتی ہے خواتین و عزرات یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے آپ دیکھتے جائیں ویکٹر ٹوٹس جو ہے وہ پچاس سے دو سو ڈالر کوٹ ٹوٹس سو سے دھائی سو ڈالر اینڈ سو ان سو فورت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود بھی لنکس دیکھ سکتے ہیں میرا مقصد تھا اس پاپولیشن کو ٹیپ کرنا جس کی کوئی سکل سیٹ نہیں ہے لیکن رائٹنگ سب کو آتی ہے اگر آپ نے انٹر کیا انٹر کے بعد گریجویشن کی ہے تو اگر آپ کریٹیو رائٹنگ سیکھ لیں پانچ بلوگ کے لنک ہیں آپ کے پاس تو جناب اس سے اچھی آپ کو خزانے کی چابی کیا کوئی دے سکتا ہے میں اس کی ایکسسائزز رکھوں گا get started right away بے جو پانچ پانچ پا کوئی جاؤیں گیا ملتانگ سکتے ہے بے جو پانچ پاہ بے جو پانچ پاک سکتے ہیں کے بعد